گلوکار ساہر علی بگا نے نامبر موسیقار راحت فتح علی خان کو منافق کہنے اور ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے کی وجہ بتا دی تفصیلات کے مطابق ساہر علی بگا نے فیس بک پر تفصیلی نوٹ لکھا گلوکار نے لکھا کہ وہ ایک کمپوزر ہے جس پر انہیں فخر ہے ساتھ ہی انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات فتح علی خان پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہے ساہر علی بگا نے لکھا کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا تک پہنچائیں اور اس کے لئے یوسف صلاح الدین صاحب نے ان کی مدد کی اور کئی باصلاحیت لوگوں کو سٹار بنایا گلوکار نے مزید لکھا کہ انہوں نے ضروری تھا کہ نام سے ایک گانہ تخلیق کیا تھا یہ وہ گانہ ہے جس کے بارے میں انہیں خود یقین نہیں تھا کہ یہ پاکستان میوزک انڈسٹری کا ایک تاریخی گانہ بنے گا آج یہ گانہ پاکستانی میوزک انڈسٹری اور پاکستانی ٹیلنٹ کے لحاظ سے سرے فرست ہے ساہر علی بگا نے لکھا کہ اس گانے کے ایک تخلیق کار کے طور پر اگر انہیں ان کا حق دیا جائے تو اس پروجیکٹ کے ہیرو راحت فتح علی خان ہی انہیں کریڈٹ دے سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں دے رہے گلوکار نے لکھا کہ راحت فتح علی خان کو وضاحت دینی چاہیے کہ وہ ضروری تھا کہ کامیابی کا کریڈٹ انہیں کیوں نہیں دے رہے انہوں نے مزید لکھا کہ اگر میں نے کسی کو منافق کہا ہے تو میں نے ہر اس شخص کو منافق کہا ہے جو حق کو چھپانا چاہتا ہے اور کسی کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے گلوکار نے لکھا کہ اللہ نے راحت فتح علی خان کو اچھی صلاحیوں تو اسے نوازہ ہے وہ مجھے انسانیت کے ناتے میرا حق دے ساہر علی بگا نے یہ بھی لکھا کہ یوٹیوب پر کئی ثبوت ہیں جہاں راحت فتح علی خان نے انہیں کریڈٹ نہیں دیا اور ساتھ ہی گلوکار نے ایک بار پھر گانے کا کریڈٹ دینے کی درخواست کی انہوں نے لکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایڈیلائز کرنے والے جونئر اپنے کریئر میں اسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ کریں جن کا سامنا وہ خود کر رہے ہیں واضح رہے ایک ضروری تھا کہ راحت فتح علی خان نے گایا ہے اور اسے یونیورسل میوزک کے بینر تلے دوزار چودہ میں ریلیز کیا گیا تھا مسکورہ گانے کو یوٹیوب پر ڈیڑ عرب بار تک دکھا جا چکا ہے اور اسے راحت فتح علی خان کا مقبول ترین گانا سمجھا جاتا ہے مسکورہ گانے کی شاعری خلیل الرحمان کمر نے لکھی ہے سلمان احمد کی طرف سے پروڈیوس کیا گیا ہے اور راہل سود کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے جبکہ موسیقی ساہر علی بگا نے ترتیب دی تھی یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر ساہر علی بگا کی پوسٹ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے ہوئے راحت فتح علی خان پر شدید تنقید کر رہے تھے تاہم انہوں نے اس تنقید کی وجہ نہیں لکھی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کی علانہ تو منافق پر اور پھر لکھا تھا کہ راحت فتح علی خان درندہ صفت ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہیں تاہم ساہر علی بگا نے اپنی یہ سٹوری فوراں ہی ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن اس سٹوری کے سکرین شاٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے پوسٹ وائرل ہونے کے بعد ساتھی گلوکار علی زفر نے فیس بک پر ساہر علی بگا کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پیارے بھائی ساہر علی بگا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے رمضان کا احترام رکھیں علی زفر کی پوسٹ پر ساہر علی بگا نے جواب دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ وہ رمضان المبارک کے دوران کسی باقی بارے میں کوئی معلومات یا سچائی شیئر کرنے کے لیے معذرت خواہ ہیں اسی لیے وہ اب پوسٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں